کہ ہم دنیا کی محبت کو کم کریں ہماری عمر میں اضافہ ہو ہماری دنیا کی محبت کم ہونی چاہیے اور ہماری امیدیں کم ہونی چاہیے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا پیٹ مال سے کبھی بھری نہیں سکتا آپ کتنا ہی پیسہ کمالیں کتنا ہی مال و دولت کمالیں پیٹ نہیں بھر سکتا اگر آج آپ کی تنخواہ دس ہزار ہے تو عارض ہوگی کہ بیس ہو جائے اگر بیس ہزار کمائیں گے تو تمنہ ہوگی کہ تیس ہو جائے پچاس ہزار ایک لاکھ پیٹ نہیں بھر سکتا انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی پیسہ کتنا بھی کمالیں اور اس فطری چیز کو انسان کی اس نیچر کو اس فطرت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ابن عباس روی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ لو کان لی ابن آدم وادیانی من مال لب تغا ثالثا رواہ البخاری بخاری شریف کے یہ حدیثیں حدیث نمبر چھہ ہزار چار سو چھتیس فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے یعنی انسان کے لیے مال کی دو وادی ہوں اگر دو وادی ہوں اس کے پاس تو وہ چاہے گا عارضو کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی اور آ جائے مال کی دو وادی سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا اللہ اگر اس کو دو وادی عطا کر دے مال کی تب بھی اس کا پیٹ نہیں بننے والا کہ اب میں پوری طرح سے مطمئن ہو گیا نہیں بلکہ چاہے گا کہ مجھ کو مال کی ایک اور وادی مل جائے اور مال میری جھولی میں آ جائے تو انسان کا پیٹ کبھی نہیں بڑھتا ضرورت اس بات کی ہے پھر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کریں ناظرین یہاں پر میں ایک اور چیز کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کی ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسلام مال کمانے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے نہیں اسلام پیسہ کمانے سے آپ کو نہیں روکتا آپ جتنا چاہیں پیسہ کمائیں لیکن پیسہ حلال اور جائز طریقے سے ہونا چاہیے اسلام اس چیز کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے اتنا بھاگیں اتنا بھاگیں کہ دین کو اور اپنے مذہب کو پوری طرح سے فراموش کر دیں اسلام اس بات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اسلام اس بات کی مضمت بیان کرتا ہے کہ آپ مال کمانے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں آپ اپنی زندگی کو سوارنے کے چکر میں یہ بالکل بھول جائیں کہ میں جو پیسہ کمارہا ہوں وہ حلال وسائل سے آ رہا ہے یا حرام وسائل سے آ رہا ہے اسلام اس بات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور اس بات کی مضمت کرتا ہے ورنہ اگر آپ جائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں جتنا چاہیں کمائیں خود بھی کھائیں خود بھی آرام سے رہیں غریبوں کو بھی آرام سکون پہنچائیں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں اسلام آپ کی تعریف کرتا ہے اور ایسا مال کمانے والا بہترین انسان ہے کہ اللہ نے اس کو دولت دی اور اس دولت کو وہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے وہ انسان رشک کے لائق ہے تو اسلام پیسہ کمانے پر پابندی نہیں لگاتا لیکن وہ پیسہ حلال اور جائز طریقوں سے ہونا چاہیے تو بارحال ہم جائز طریقے سے جتنا چاہیں پیسہ کمائیں لیکن موت کو کبھی بھی فراموش نہ کریں موت کو کبھی بھی نہ بھولیں کیونکہ ناظرین موت یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی